نمسکار اسپورٹس کی بات میں آپ سبی کا سواگت ہے امرجنگ ایشہ کب سے بارتے ٹیم باہر ہو گئی ہے بارت کا مقابلہ سیمی فائنل افغانستان کے خلاب کھیلا گیا اس میچ میں افغانستان نے بارت کو بیس رنوں سے ہرا کر باہر کا راستہ دکھا دیا تیلے بلے باجی کرتے ہوئے افغانستان نے دو سو چھے رنوں کا ویسہ لسکورٹ بورڈ پر لگیا ان کی اور سے جوبید اکبری نے چو سر رن بنائی تو صدیکولہ اٹل نے تیرہ سرن بنائے اور دونوں نے مل کر ڈیرٹو پلس کی اوپننگ سازے داری کی اور نیچے آگر کریم جنت نے بھی تابڑ توڑ بیس بولوں میں ایک چلی سن بنائے اور بورڈ پر دو سو چھے رن لگا دیئے انڈیا کی اور سے رشک سلام کو چھوڑ کر کوئی بھی گیندباز اچھی گیندبازی نہیں گربہ رشک سلام نے اس میچ میں بھی ساندار گیندبازی کی اور اپنے چار آروں میں محج پتسیس سن خرچ کر کے تین ویکیٹ لیے تو آج کیوب خان نے اپنے چار آروں میں اٹسہ سن خرچ کر کے ایک ویکیٹ پرابت کیا ان کے علاوہ سبھی گیندباز کافی مہنگے ثابت ہوئے لکس یہ کا پیچھا کرنے اتری بارٹی ٹیم کی شروعات بہتی خراب رہی جب ابھی شیخ سرما محج سات رن بنا کر پابلین لوٹ کے تو دوسرے اوپنر پراب سمرن سنگھ نے بھی میچ انہی سنوں کا یوگدان دیا تو کپٹان تلک برما نے اس میچ میں دنینی کے لیے چپ دے بولوں میں میچ سوڑے رن بنا پائے جس میچ میں آپ کو دو سو سات رنوں کل پیچھا کرنا تھا پہی آئیوس بدونی نے اکتی سن کا یوگدان دیا تو نہر وڈے را بیسن بنا پائے اس میچ میں کافی حد تک انڈیا کی اور سے لڑائی لڑی رمان دیب سنگ نے جی ہاں رمان دیب سنگ نے اس میچ میں چو تیس بولوں میں چو سٹ رنوں کی انہی کھیلی انہی ساتھ دیا اور آنڈر نیشان سندوں نے جنہوں نے تیسن بنے اور انڈیا کی پاری بیس آوروں میں ایک سو چھے آنسی رن پر ہی اونس سگی اور دو اپنے